اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کی خبر اور میں ہوں آپ کا میزمان اسام اجاز ناظرین قانون کے رکفالوں کا کام ہے قانون کی رکفالی کرنا قانون کی علم برداری کرنا لوگوں کی حفاظت کرنا قانون کے محافظ ہی اب قانون کی دھجیاں بکھیرنے لگے ہیں آج انتہائی افسوسناک اور دل خراش خبر سامنے آئے جو بہت ہی بھاری دل سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ قراشی کا علاقہ ہے جیکسن جہاں ٹرافک پولس کے اہلکار نے دو بچوں کو مبینہ طور پر زیادتی اور بدفیلی کا نشانہ بنایا ہے جبکہ بچوں کو درندگی کا جو نشانہ بنایا گیا ہے وہ کہیں اور نہیں بلکہ ٹرافک پولس کے دفتر میں ہی بنایا گیا ہے جبکہ بچوں سے زیادتی کرنے والے ٹرافک پولس کے اہلکار کی شناخت ارسلان کے نام سے ہوئی ہے جو کہ اب تک قانون کے شکنجے میں نہیں آسکا قانون کی گرفت میں نہیں ہے کھلم کھلا آزاد گھوم رہا ہے اور یہ صفاق درندہ وقت کی ستم زریفی تو یہ ہے کہ قانون کے جو محافظ ہیں جو قانون کے رکھ پالے ہیں وہ بدفیلی کرتے ہوئے اور زیادتی کرتے ہوئے اس بچے کی ویڈیو بھی بناتا رہا ہے جبکہ متاثرہ فیملی کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ٹرافک پولس کا اہلکار ہے ملزم ارسلان یہ اب بھی گھوم رہا ہے اور سنگیر نتائج کی دھمکیاں بھی دے رہا ہے جبکہ پولس کی جانب سے اس واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے لیکن ایف آئی آر میں بہت ہی دل پہ پتھر رکھ کے بعد کہنی پڑھ رہی ہے کہ ایف آئی آر میں اس صفاق درندہ صفت ملزم کا ذکر تک نہیں ہے بلکہ نامعلوم فرد کے خلاف یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے اسی موضوع کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ دل خراج واقعہ کہاں ہوا کب ہوا کیسے ہوا اور یہ بھی جان لیتے ہیں کہ یہ درندہ صفت جو ملزم ہے جو ٹرافک پولس کا اہلکار ہے جس کا نام ارسلان ہے یہ اب تک کھلم کھلا کیسے گھوم رہا ہے اور قانون کی رٹ کو چیلنج کر رہا ہے اسی تمام تو صورتحال کو اس موضوع کو ڈسکس کرتے ہیں اس وقت ہمیں ٹیل فون لائن پر جوائن کیا ہے ہمارے نمائندے عارف بنگش نے عارف بنگش اس واقعے کا احوال بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ قانون کے رکفالے جو ہیں وہ اس طریقے کے فیل میں پڑ چکے ہیں اور اوپر سے ویڈیو بھی بناتے رہے ہیں اب جب مدعی مقدمہ جو ہیں ان کی جانب سے جب ایف آئی آر درج کروائی گئی ہے تو اس درندہ صفت ملزم کا اس میں ذکر بھی نہیں ہے اور وہ اب بھی آزاد گھوم رہا ہے اور فیمڈی کو سنگین نتائج کی دھمکیاں کیوں دے رہا ہے جی اسامہ بلکل آپ نے ٹھیک کا یہ کہ ماری میں پولیس افسر کے دفتر میں سے بچوں کے زیادتی کرنے والا جو ٹریفک پولیس سیلکار ہے ایرسلان اس پر جو مقدمہ بھی جو ہے جیکسن تھانے میں درج ہوا ہے اور ملزم اب تک فرار ہے اور پولیس کی تحویل میں نہیں ہے یہ واقعہ چوبیس جس دوہزار چوبیس کو پیش آیا جب یہ افسوسوں کو واقعی یہ دونوں بچے جو ہے چپل لینے کے لیے وہاں سے گزرے تو انہیں ٹریفک پولیس سیلکار نے روک کر جو ہے اپنے دفتر بلایا جہاں جو ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے پولیس سیلکار نے اپنا پسٹل نکال کر چیمبر کیا اور ان کو کہا کہ وہ اپنے کپڑے اتار ہیں جس پر جو ہے کپڑے اتارنے کے بعد ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا اس کا مقدمہ جو ہے جیکسن تھانے میں درج ہے جس میں اس میں بتایا گیا ہے کہ اس کا دو سبیب بھی اس کے امراض تھا اور جب یہ واقعہ پیش آیا واقعے کے بعد جو ہے دونوں بچے رکشہ کر کے اپنے گھر گئے اور گھر پر جو ہے اپنے والدین کو اس افسوسناک واقعے کے بارے میں آگاہ کیا ہے جس کے بعد ان کے والدین جو ہے جیکسن تھانے آئے ہیں اور اس واقعے کا مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا ہے مقدمہ درج ہونے کے بعد انیویسٹیکیشن پولیس کے پاس یہ واقعہ جو ہے آیا ہے اور انیویسٹیکیشن پولیس نے جو ہے اس واقعے پر تحقیقات شروع کیے متاثرہ فیملی کا کہنا ہے کہ مرزم ارسلان جو ہے جو ٹریفک پولیس ایلکار وہ اپنے دفتر میں اس قسم کی پہلے بھی بدفیلی کر چکا ہے اور ٹریفک پولیس ایلکار ارسلان نے بچوں کی ویڈیو بھی بنائی جسے وہ ان کو بلیک میل کر رہا ہے متاثرہ بچی جو ہے سلطان آباد کے رہائشی ہیں اور پولیس نے واقعہ کا مقدمہ جیکسن تھانے میں درج کیا ہے پولیس نے فیار میں ارسلان کی شناغ ظاہر نہیں کیے ملزمان ارسلان سے عدالت سے زمانت کے بعد جو ہے فرار ہو گیا تھا اب جو متاثرہ فیملی کو جو ہے ٹریفک پولیس ایلکار ارسلان دھمکیا دے رہا ہے جس سے وہ خوف زدہ ہیں اور ان متاثرہ فیملی جو ہے آدم تحفوز کا شکار ہے اور روکے رہے ہیں ہمیں ان سے تحفوز فرام کیا جائے یہ افسوسناک واقعہ پیش آنے کے بعد جو ہے پولیس کی کارگردگی پر جو ہے سوالیاں نشان ہیں کہ ٹریفک پولیس کا ایلکار جو ہے کہ ماری پولیس کے دفتر میں جو ہے وہاں جو اس قسم کے واقعات رونما ہو رہے ہیں اور ارسلے کے زور پر ہو رہے ہیں پولیس ایلکار جو ہے پہلے شورٹ ٹرم کا نیپنگ ملوث تھے اور ایلکار لوگوں کو اقواہ کرنے کے بعد جو ہے پیسے لیتے تھے اور اس قسم کے واقعات آئے روز ہمیں دیکھنے میں آتے ہیں جس کے بعد شہر میں لا قانونیت کا راج ہے اور اب ٹریفک پولیس ایلکار جو ہے بچوں سے زیادتی میں ملوث پائے جا رہے ہیں اور جن کے مقدمہ بھی درج ہو رہا ہے اور اس کے بعد انہیں کوٹ سے بہ آسانی زمانت بھی مل رہی ہے اور اوپر علاقے میں گم رہے ہیں اور پولیس ان کا کچھ نہیں بگاڑ رہی تو یہ ایک پولیس کی کارگردگ پر سوالیاں نشان اور علمیاں ہیں پولیس کی جانب سے ایک تو ایف آئی آر میں اس درندہ صفت ملزم کا نام درج نہیں کیا گیا نامعلوم فرد کے خلاف یہ ایف آئی آر کاٹی گئی ہے تو پولیس کے جو عالی افسران ہیں وہ اب تک ایکشن کیوں نہیں لے رہے اپنے پیٹی بھائی کے خلاف ہاں جی دیکھیں عالی پولیس افسران جو ہے وہ اپنے ایسی کمروں میں بیٹھ کر جو ہے فائلوں پر دسخط کرنے کے علاوہ جو ہے گراؤن لیلٹی جو جرائم ہوتے ہیں پولیس ایلکاروں کو قرار واقعی سزا دیتے نہیں ہیں جو انہیں عبرت کا نشان بناتے نہیں ہیں جس کے باعث جو ہے شہر میں اس قسم کے افسوسناک واقعات ہوتے رہتے ہیں اور کرائم کا ریشو جو ہے شہر میں بڑھ رہا ہے اس کے ساتھ بچوں سے زیادتی کے واقعات گمشدگی کے واقعات بھی مختلف تھانوں میں جو ہے اس وقت رپورٹ ہوتے رہتے ہیں جن کی کوئی شنوائی نہیں ہوتی اور افسوسناک امر یہ ہے کہ ناکس تفتیش کے باعث ناکس تفتیش کے باعث جو ہے ملزمان بہ آسانی جو ہے وہ کور سے زمانت لے لیتے ہیں اور کور سے زمانت لینے کے بعد جو ہے وہ فرار ہو جاتے ہیں جس کا بعد میں کچھ نہیں ہوتا ہے اس واقعے میں بھی اسی طرح ہوا کہ ملزم ارسلان ٹرافک پولیس ایلکار نے کور سے بہ آسانی زمانت لے لی جس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے فرار ہے اور پولیس اس کو گرفتار کرنے میں ناکام ہے پولیس ہمیشہ جو ہے ناکس تفتیش کرتی ہے جس کے باعث جو ہے ملزمان کو آسانی ملتی ہے جس کے باعث وہ کور سے بہ آسانی زمانت لے لیتے ہیں اور دوبارہ اس قسم کی جرم کا ارتکاب کرتے نظر آتے ہیں اللہ پولیس افسران کا کہنا یہ ہے کہ شہر کراچی میں جو ہے اگر آورال جائزہ لیا جائے تو ہزاروں کی تعداد میں اسٹر ملزمان ہیں جو کور سے زمانت لے کر باہر آزاد آنا گھوم رہے ہیں جس میں سٹریٹ کرمنل کی بہت بڑی تعداد ہے اس کے لئے وہ دیگر جرائم پیش آفراد ہے جو زمانت پر رہا ہونے کے بعد شہر میں کھلے آم گھوم رہے ہیں آرے بنگش یہ بھی بتائے گا کہ متاثرہ فیملی کا کیا کہنا ہے وہ جو دو بچے ہیں جن کے ساتھ مبینہ زیادتی اور بدفیلی کی گئی ہے ان کی فیملی کا کوئی موقع سامنے آ سکا ہے دیکھیں متاثرہ فیملی جو اس وقت خوف زدہ ہے کیونکہ ایک تو ان کا بچہ وکٹم ان کا بچہ جو ہے وہ ایک زیادتی کا نشانہ بنا ہے ایک افسوسناک واقعہ ایک ذہنی طور پر وہ پریشان ہے ان کی متاثرہ فیملی دوسرا جو ہے پلس کی جانب سے انہیں انصاف فرام نہینک کیا جا رہا اور پناکست تفتیش کے باعث یہ کوٹ نے جو ہے ملزم کو زمانت دے دی جس کے باعث وہ ملزم جو ہے آزاد ہے اور متاثرہ فیملی کو تھمکیا دے رہا ہے جس کے باعث جو ہے متاثرہ فیملی خوف زدہ ہے اور پریشان ہے ایک جانب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک زیادتی ہوگی دوسری طرف ہمیں انصاف فرام نہیں کیا جا رہا تو وہ فیملی جو ہے بہت زیادہ پریشان ہے ان کا کہنے ایک تو ہمارے بچے کے ساتھ یہ آزسہ ہو گیا دوسرا جو ہے ٹریفک پلیس سیلکار کی بدماشی ایک چوری اوپر سے سینہ زوری اس نے زیادتی کا نشانہ بھی ہمارے بچے کو بنایا اور اس کے بعد ہم پر پریشن ڈال رہا ہے کہ مقدمہ واپس لیا جائے جس کے باعث جو ہے متاثرہ فیملی دوری اعذیت کا شکار ہے اور پلیس کی جانب سے کوئی خاطر خواہ جو ہے ٹھیک ہے آرے بنگا شاہ آپ نے اس حوالے سے تفصیلی اپڈیٹ کیا اور اس واقعے کی اصل روح جو ہے اس سے آشنا کیا آپ کا بہت شکریہ ناظرین اس طریقے کے کتنے تو ایسے واقعات ہیں جو ریپورٹ ہی نہیں ہوتے لوگ نہیں چاہتے کہ کسی قسم کا میڈیا ٹرائل ہو اور کلپریٹ جو ہے ان کی جانب سے اگر کلپریٹ بہت زیادہ طاقتور مضبوط ہوتا ہے تو اس کے ڈھر کی وجہ سے بہت سارے متاثرہ جو فیملیز ہیں جو متاثرہ گھرانے ہیں وہ تو بولتے ہی نہیں ہیں وہ کسی قسم کے کوئی ریپورٹ بھی درج نہیں کرواتے آج کے واقعے میں بھی دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ جس طریقے سے ایک غلط عمل ہوا ہے ایک غلط فیل ہوا ہے اس کے باوجود بھی پولس نے اپنے پیٹی بھائی کو بچانے کے لیے ایف آئی آر تو درج کی لیکن اس ایف آئی آر میں اس درندہ صرف ملزم اس درندے کا کسی قسم کا کوئی نام بھی درج نہیں کیا گیا ہے جو کہ پولس کی کارکردگی پر سوالیاں نشان ہیں ہم پروگرام خبر کی خبر کے توسط سے وفا کی حکومت حکومت سندھ اور سندھ پولس آئی جی ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید آرہ موڈو مطالقہ ڈی آئی جی مطالقہ ایس اس پی ایس پی ڈی اس پی اور جہاں یہ واقعہ ہوا ہے جیکسن تھانے کی حدود ہے تو وہاں کے ایسے چو سے بھی ہم یہی التجا کریں گے کہ اس ملزم کو جس کا تعلق ٹرافک پولس سے ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور عدالت سے بھی دس بستہ یہی گدارش کریں گے کہ ایسے جو گھناؤنے جرم میں جو ملوث ہیں جو ملزمان ہیں جو کلپرٹس ہیں ان کے خلاف جو ہے قانونی دائرہ جو ہے مزید سخت کیا جائے قانونی شکنجے کیونکو گرفت میں لائے جائے ناظرین یہاں وقت ہوئے بریک کا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں ناظرین شہر کراچی کی مجبوری صورتحال کی بات ہو رہی تھی کہ جس طرح سے آج ٹرافک پولس کے دفتر میں بچوں کے ساتھ کم عمر کے بچوں کے ساتھ جس طرح سے زیادتی اور بدفیلی کی گئی اور ملزم جو ہے وہ اب بھی آزاد گھوم رہا ہے اور متاثرہ فیملی کو بھی سنگیر نتائش کی دھمکیاں دے رہا ہے ایسے ہی ناظرین ایک اور واقعہ آپ سے شیئر کرتے چلیں عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ شہر کراچی میں جب بھی کوئی شخص بینک سے رقم لے کر نگلتا ہے تو وہ ملزمان کا آسان حدف ہوتا ہے ڈکیتوں کا رہزنوں کا آسان حدف ہوتا ہے اور فوراں سے ہی ڈکیت اور یہ رہزن اس کا تاکب کرنا شروع کر دیتے ہیں بیچ رستے پر یا پھر گھر کی دہلیس پر اسے اس کی جان سے اور اس کے مال سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے جیسے ہی تھوڑی سے بھی مضامت ہوتی ہے تو مال تو پہلے ہی چھین لیا جاتا ہے لیکن جان سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے اسی طریقہ کا آج ایک واقعہ ڈیفینس فیس فائف میں ریپورٹ ہوا ہے واقعی کی تفصیلات یہ ہے کہ نیجی کمپنی کا سیکیورٹی گارڈ جو پانچ لاکھ روپے کی رقم لے کر بینک سے نکلا تو ملزمان کی جانب سے اس کا بھی تاکب شروع کر دیا گیا کیونکہ جو ہے بینک سے جو رقم لے کر نکلتے ہیں ان کے وہ جو ڈکیت ان کے پیشے لگتے ہیں ان کے پاس مکمل جو ہے وہ معلومات ہوتی ہیں مکمل انفرمیشن اور وہ ریکی کر کے جس کے پاس بھی زیادہ رقم ہوتی ہے اس کا تاکب کرتے ہیں تو توحید کمرشل پر جیسے ہی پان کی شاپ پر تیتالیس سالہ محمد سعید رکا جو کہ ایک نیجی کمپنی میں جو ہے وہ سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کرتا تھا تو جیسے ہی وہ رکا تو ملزمان تاکب کرتے ہوئے وہاں پہ رکیں اور دو مرسائیکلوں پر سوار چار ملزمان نے اسے رکم چھیننے کی کوشش کی مقتول محمد سعید جو ہے وہ کافر دیر تک مضاہمت کرتا رہا لیکن بلاخر اس نے رکم تو بچا لی لیکن اپنی جان گبا دی ہے واقعہ کیسے پیش آیا کیا معاملہ تھا مفصل تفصیلات جو ہے وہ اب تک کیا پیشرفت ہو سکی ہے اس حوالے سے جان لیتے ہیں اس وقت ہمارے نمائندے احسان یونس نے ہمیں ٹیلیفن لائن پر جوائن کیا ہے احسان یونس سب سے پہلے تھے اس واقعے کی ڈیٹیل بتائیے گا ناظرین کو آج ہی بہت شکریہ اسحابہ اجاز آپ نے اپنے پروگرام میں مدو گیا میں اس واقعے سے متعلق آپ کو تفصیلات اگر بتاؤں یہ ڈیفنس فیس فائف کا علاقہ ہے چھبیس سٹریٹ کے قریب یہ شہری ہیں بینک سے پانچ لاکھ کی رقم لے کر یہ جیسے ہی باہر نکلتے ہیں اور یہ کیبل کے قریب رکھتے ہیں ملزمان نے پہلے ہی نشانہ بنایا ہوا ہوتا ہے اور پھر ملزمان ان کے قریب پہنچتے ہیں اور اسلحہ تان لیتے ہیں اور شہری کی جانب سے اس رقم کو بچانے کیلئے مضاعمت کی جاتی ہے نتیجے میں یہ ملزمان ایک بے رحمانہ انداز میں فائرنگ شروع کرتے ہیں اور پانچ گولیاں ملزمان کے جانب سے چلائی جاتی ہیں اور دو گولیاں لگنے سے یہ شہری ہیں 48 سالہ محمد سعید جو موقع پر ہی دم توڑ جاتے ہیں اس کے بعد پلیس کرائم سین یونٹ کی ٹیمیں موقع پر پہنچتی ہیں اور پھر وہی وزارت داخلہ کی جانب سے ریوائیتی طریقے کار کے مطابق ایسیچو کو دن سے ہٹا دیا جاتا ہے اور باقی سلسلے کو روک دیا جاتا ہے کرائم سین یونٹ کی ٹیمیں ملتان سے تعلق رکھتے تھے اور ماضی میں یہ سعید نامی جو شہری جانباؤ کی اس واقعے میں ہوئے ہیں یہ حساس ادارے میں بھی تائنات رہے اور ریٹائر ہونے کے بعد یہ نیجی سیکورٹی کمپنی میں جو ہے وہ اپنے فرائص اور انجام دے رہے تھے مقتول کی اگر فیملی کے حوالے سے ہم بتائیں تو ان کے دو بچے تھے اور اہلیا کو انہوں نے سوکواران میں چھوڑا ہے یہ پہلا واقعہ ٹکیجے کے دوران مضائمت پر قتل کا نہیں ہے اب تلک جو ہے کراچی شہر میں مسلح لپیرے ایک سو چار شہریوں کو جو ہے ان حقصات میں موت کی نینس ہلا چکے ہیں جبکہ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں تو وزارت داخلہ جو ہے وہ صرف باقیہ حادثہ رونما ہونے کے بعد صرف نوٹس لینے تک دکھائی دیتی ہے وزیر داخلہ کی جانب سے کچھ دن قبل جو ہے وہ ایک بیان سامنے آیا تھا کہ ماضی کی نسبت جو ہے اس سال اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں بھی کم ہوئی ہیں اور جو ہینیس کیسز تھے وہ بھی کراچی شہر میں دیکھنے میں ماضی کی نسبت وہ کم نظر آتے ہیں اس کے بعد جو ہے دہشت گردوں نے اور ڈاکموں نے جو سلامی وزیر داخلہ کو پیش کی ہے گزشتہ روز بھی سائٹ ایریا کے علاقے میں ایک واقعہ پیش آیا سیکورٹی گارڈ نے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں دو غیر ملکی جو ہیں وہ شدید زخمی ہو گئے جو اب تک جو ہے اسپدال میں زیر علاج ہیں اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے وزارت داخلہ کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال جو ہے وارداتیں کم ہوئی ہیں مگر ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہی وزیر داخلہ کے اس بیان کے بعد ڈاکموں نے جو ہے وزیر داخلہ کو سلامی پیش کی ہے اور آج ہی ایک شہری کی جو ہے وہ کراچی کی سڑکوں پر جان لے لی گئی ہے اچھا احسان یونس یہ بتائے گا کہ ٹارگٹ کس طریقے سے سیٹ کیا جاتا ہے حدف کس طریقے سے جو ہے وہ جو زیادہ رقم لے کر نکلتا ہے لاکھوں میں اس کو حدف پہ کیسے رکھا جاتا ہے کس طریقے سے یہ پورا سسٹم چلتا ہے کون کون لوگ ملوظ ہوتے ہیں کیا ریکٹ ہوتا ہے یہ اس حوالے سے اگر میں آپ کو تفصیلات بتاؤں تو یہ کراچی پولیس کی ایک بہت بڑی نائل یہ جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی شہر میں بینکس ہیں ان کے بعد سیکیورٹی پرائیوٹ سیکیورٹی گارڈز تو تینات ہوتے ہیں مگر پولیس کہیں پر دکھائیں نہیں دیتی ہے یہ ملزمان جو ہے بینک سے کچھ ہی دور جو ہے مسافت دے کر کے شہریوں کی ریکی کر رہے ہوتے ہیں اور جیسے ہی شہری جو ہے ایٹی ایم سے یا پھر بینک سے رقم لے کر باہر نکلتا ہے تو یہ یا تو پھر شہری کو تاقب کا نشانہ بنانے کے بعد واردات کا نشانہ بناتے ہیں یا تو پھر بینک سے نکلتے ہی فوراں جو ہے یہ شہریوں کو لکنے کی کوشش کرتے ہیں اور مضائمت پر جو ہے کئی شہری نہ صرف جاب اپ ہو جاتے ہیں کئی شہری زخمی بھی ہو جاتے ہیں اور آج کا جیسے ہم واقعہ دیکھتے ہیں اس شہری نے سعید نامی شخص کی جو شنافت ہوئی ہے انہوں نے ان کے پاس پانچ لاکھ روپے کی رقم موجود تھی جو ابتدائی طور پر پولیس کا موقع سامنے آیا ہے کہ ان کے پاس ان کا اپنا ذاتی اسلحہ بھی موجود تھا پانچ لاکھ کی رقم دی یہ جو شہری اپنے بینک سے لے کر نکلے تھے اور ملزمان نے جو ہے انہیں لوٹنے کی کوشش کی اور مضائمت کے دوران ان کو قتل کر دیا یہ شہری نے اپنی رقم تو بچا لی مگر اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹے یہ اس طرح کا پہلا واقعہ نہیں ہم نے ماضی میں بھی دیکھے ہیں اور اس طرح کی درجنوں ایسے واقعات ہیں کہ شہری جو ہے بینک سے رقم لے کر نکلتے ہیں اور اس کے بعد تاقب کا نشانہ بنانے کے بعد شہریوں کو جو ہے وہ ملزمان لوٹ لیتے ہیں اور ڈکیٹی کے دوران مضائمت پر قتل بھی کر دیتے ہیں جبکہ دوسری جانے پر ہم دیکھتے ہیں تو اس حوالے سے پولیس حکام کی جانب سے کوئی سیکورٹی پلان مرتب نہیں کیا جاتا بینکوں کے باہر وہی پرائیوٹ سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں عموماً ایک دو ایسی وارداتیں بھی ماضی میں ریپورٹ ہوئی ہیں کہ یہ سیکورٹی گارڈ بقاعدہ طور پر ڈاکوں کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ جو ہے ایک انفارمر کے طور پر ڈاکوں کے لئے کام کرتے ہیں کہ یہ شہری اتنی رقم لے کر بینک سے باہر نکلا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ شہری جو ہے واردات کا نشانہ بن جاتے ہیں مگر اس حوالے سے ماضی میں پولیس حکام کی جانب سے ایک اعلامیاں جو ہے وہ جاری تو کیا گیا تھا نوٹیفکیشنز بھی نگالے گئے تھے کہ جتنے بھی کراچی میں بینکس ہیں ان بینکس کو ایک لیٹر جاری کیا گیا تھا کہ آپ کے پاس جتنے بھی سیکیورٹی گارڈز ہیں ان کے تمام در جو ہے قوائد دوابط وہ سارے جو ہے مطلقہ پولیس اسٹیشن کو فرام کیے جائیں تاکہ پولیس کے پاس ڈیٹا ہو کس بینک پہ کون سا سیکیورٹی گارڈ اپنے فرائد سر انجام دے رہا ہے اور سچوز کو بھی یہ ہدایت جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کی جانب سے دی گئی تھی کہ وہ بینکوں کے دورے کریں اور وہاں پر جا کر جائزہ لے سیکیورٹی کا اور جو پرائیوٹ سیکیورٹی گارڈز ہیں ان کے پاس جو موجود اصلہ ہے اس کو بھی چیک کریں کہ آئے گی یہ چلنے کے کابل ہے یا نہیں ہے ریزسٹ کرنے کے کابل سیکیورٹی گارڈز وہاں پر جو تائنات ہیں یہ ہیں یا نہیں ہیں مگر ہم دیکھتے ہیں کہ نہ تو پولیس یہاں پر دکھائی دیتی ہے اور ویسی شہری لاکھ روپے کی رقم ان بینکوں سے لے کر نکلتے ہیں کراچی کی سڑکوں پر وہ جیسے آتے ہیں اور ڈاکو انہیں نشانہ بناتے ہیں بعض شہریوں کو قتل کر دیتے ہیں اور بعض شہری جو ہے وہ ٹکی تیر کے دوران مضائمت پر زخمی ہو جاتے ہیں یہ قانون جو ہے کام کی جانب سے ایسے چوز کو اور نیچری سطح کے طبقے وہ بتایا تو جاتا ہے کہ آپ یہ 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 سارے اقتماعات اٹھائیں تاکہ بینک سے نکلنے والے شہریوں کو جو ہے وہ فول پروف سیکیورٹی فرام کی جا سکے ہم دیکھتے ہیں کہ نماز جمعہ کی تقریبات کے دوران کراچی پولیس کے جانب سے سوشل میڈیا پلیوٹرام سب پر ایک بھرپور مہم چلایا یہ نماز پڑھنے کے لئے شہری مساجد میں گئے ہیں ان کی سیکیورٹی کے لئے پولیس حلقار جو ہے وہ مساجد کے بار تائنات ہیں مگر یہ بینکوں کے بار جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جو ہے وہ صورتحال تشویشناک ہے اور شہری لاکھ روپے کی کروڑ روپے کی باز اوقات رقم لے کر نکلتے ہیں مگر سیکیورٹی کا کوئی پلان جو ہے وہ کراچی پولیس کے پاس نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ آئے دن کے واقعات جو ہے وہ پڑھتے جا رہے ہیں روہ سال کے ابتدائی دس ماہ کے دوران کراچی کی سڑکوں پر ایک سو پانچ شہریوں کے جو ہے وہ خاندان لوٹیرے جو ہے اجار چکے ہیں اور دوسری جانب پولیس جو ہے ہاتھ پر ہاتھ دڑے بیٹھی ہے اور سیکیورٹی اگر ہم دوسری طرف بات کریں تو ہم نے دیکھا کہ ابھی حال ہی میں جو کراچی ائرپورٹ پر دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا دھماگے کے بعد جو ہے وزارت داخلہ نے بھی نوٹیس لیا وزیر داخلہ کی جانب سے ایڈیشنلائی جی کراچی بیگر اقام کو ایک میٹنگ کے اندر جو ہے وہ اس چیز پر ورمی کا اضار کیا گیا کہ آپ جو ہے چائنیز کی سیکیورٹی کو یقینی بنائے اور ان کو فل پرو جو ہے وہ سیکیورٹی فرام کی جائے مگر اس کے باوجود جو ہے گزشتہ روز سائٹ ایریا کی علاقے میں کمپنی میں یہ واقعہ پیش آیا اگر یہ نہ کراچی پولیس جو ہے وہ وزارت داخلہ کے اہم اقتماعات پر پورا اترتے ہوئے میں نظر آتی ہے نہ کراچی کے شہریوں کو سیکیورٹی فرام کرتے ہوئے جو ہے یہ کراچی پولیس دکھائی دیتی ہے اور اس کے بعد بھی جو ہے وزارت داخلہ تو ایک براہ نام رہ گئی ہے واقعہ ہو جائے اس کے بعد وزارت داخلہ کی جانب سے نوٹس لیا جاتا ہے کل بھی جو سائٹ ایریا میں واقعہ پیش آیا اس کے بعد وزیر داخلہ کی جانب سے نوٹس کیا گیا کراچی پولیس کو آئی الٹ کر دیا گیا کراچی کے داخلی خارقی راستوں پر پولیس کو جو ہے وہ تائنات کر دیا گیا تاکہ ملجم کی گرفتاری کو جو ہے وہ ہر سور یقینی بنایا جا سکے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اب تلک جو ہے اتنی ہائی الٹ نفری ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ ملجم گرفتار نہیں ہوا اور دوسری جانب جو وزیر داخلہ کی جانب سے بزشتہ روز دعویٰ کیا گیا کہ یہ پچھلے سال کی نسبت جو ہے اس سال اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں کمی واقع ہوئی ہے تو آج جو ہے کراچی کی سڑکوں پر لٹیرو نے وزیر داخلہ کو یہ جواب دیا ہے کہ آپ نے یہ غلط بیانی کراچی کے شہریوں کے ساتھ کی ہے ایسا نہیں ہے اور یہ جو ہے جواباً ڈاپو نے جو ہے وہ ایک شہری کو موت کی نین آج ڈیفینس فیس 5 کے علاقے میں سلا دیا ہے اچھا احسان یونوز اس طرح کے واقعات سے نمٹنے کے لیے بچنے کے لیے پولس کو خاص کر متعلقہ تھانوں کو کیا حکمت عملی اپنانی پڑے گی دیکھیں جب تلک میں آپ کو یہ اس حوالے سے اگر بتاؤں تو جب تلک کراچی کی سڑکوں پر اضافی نفری کو تینات کیا جائے گا ہم دیکھتے ہیں کراچی پلیس کے جارب سے ایک شاہین فورس کا قیام عمل میں لائے گیا تاکہ کراچی کی شہری کو فل پروف سوکروٹی فرام کی جائے ہم کراچی کی سڑکوں پر نکلتے ہیں جو بھی شہری سٹریٹ کرائم کا نشانہ بنتے ہیں ان سے ہم پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آئے گا آپ نے علاقے میں موجود کی شاہین فورس کی دیکھی تو شہری کہتے ہیں یہ کون سی فورس ہے تو ہم نے سڑکوں پر نظر ہی نہیں آتی احسان یونز آپ جو ہے فیلڈ میں ہوتے ہیں آن گراؤنڈ ہوتے ہیں یہ بتائے گا شاہین فورس آج کل سڑکوں پر دکھائی بھی دے رہی ہے یا نہیں جی جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ کراچی کی سڑکوں پر شاہین فورس جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے نہیں دیتی ہے یہ آزاروں کی تعداد میں پولیس حلکار ہیں جن کو بقاعدہ طور پر ٹریننگ دی گئی کہ آپ اگر ڈاکوں کا آپ تاکم کرتے ہیں انہیں پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ بعض وقت ڈاکوں فائرنگ کر دیتے ہیں اس پر آپ نے جو ہے اس صورتحال پر کیسے کنٹرول کرنا ہے اور کسے ان مزیمان کو گرفتار کرنا ہے یہ ہزاروں کی تعداد میں نفری ہے جو ہر ازلا میں جو ہے وہ تینات کی گئی ہے کراچی کی سڑکوں پر مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی جو ہے وہ پیدا گیریوں سے بات نہیں آ رہی ہوتی آگے پیچھے ہی اہلکار گھوم رہے ہوتے ہیں اور اپنے جمع پونجی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ شہریوں کو نہ پحفوظ فرام کرتے کہیں پر دکھائی دیتے ہیں ہم اگر اسٹریٹ کرائیم کے جیسا کہ میں نے آپ کو پتا ہے ایک سو پانچ واقعات رہمہ سال کے ابتدائی دس ماہ کے دوران اب تک ریپورٹ ہو چکے ہیں اگر ہم سڑکوں پر ہم اب موجود ہوتی ہے تین شفتوں کے اندر صبح دوپیر اور شام یہ کہیں پر بھی شہریوں کو دکھائی نہیں دیتی ایک بہت بڑا فنڈ ہے جو ان اہلکاروں کو دیا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسی بھی کمپلین تھانہ سطح پر جو ہے حضرائے میں بتاتے ہیں کہ یہ جو شاہن فورس کے اہلکار ہیں خانچے پر چھوڑ دیا جاتے ہیں اور بعض اوقات یہ ڈوٹی پر بھی موجود نہیں ہوتے ہیں اور بعض اوقات یہ بھی واقعات کراچی شہر میں ریپورٹ ہوتے رہے ہیں کہ جیسے کہ ایک تھانے میں تائنات شاہن فورس کا اہلکار ہے وہ دوسرے تھانے میں بھی موجود پایا جاتا ہے حالی میں ایک واقعہ گلبرک کے علاقے میں پیش آیا تھا وہ جو شاہن فورس کا اہلکار تھا ہے ہیتری مارکس تھانے میں تائنات تھا مگر وہ جو ہے اپنے ڈوٹی کے اوقات کار کے دوران جو ہے وہ گلبرک کے علاقے میں بھوم رہا تھا یہ بھی ایک بڑی تشفیشناک بات ہے یہ اہلکار تائنات کسی تھانے میں ہوتے ہیں اور کسی دوسرے علاقے میں یہ بھوم رہے ہوتے ہیں اپنی جمع پونجی کے لیے جمع خرچ کے لیے مگر کراچی پولیس کے حکام جو ہے وہ اپنی نائلی اور نلاکیوں کو چھپانے کے لیے جو ہے وہ خالی دعوے تو کرتے نظر آتے ہیں مگر شہری کہتے ہیں کہ اس حوالے سے ہمیں جو ہے وہ کوئی تحفظ فرام نہیں کیا جا رہا اچھا احسان یہ بھی بتائیے کہ جس طرح سے شہر کراچی میں کرائم بڑھتا جا رہا ہے دعوے تو محکمہ پولیس کی جانب سے یہ کیے جاتے ہیں کہ ہم نے کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ کرائم پر کابو پا لیا ہے کرائم ریشو جو ہے وہ نیچے آ گیا ہے لیکن حکومت سندھ جو ہے وہ بھی مطمئن نہیں دکھائی دیتی ان کے جانب سے بھی آئے روز جو ہے سرزنش کی جاتی ہے اور قبل درست کرنے کا کہا جاتا ہے لیکن محکمہ سندھ پولیس کے کان پر کیوں جو نہیں رہیتی کیوں یہ کوئی حکمت اعملی ایسی نہیں اپناتے کہ جس سے پولیس کا جو ہے وہ اہلکاروں کا بھی مرال ہائی ہو اور لوگوں کی نظر میں بھی جو ہے وہ پولیس کا ایک ایمیج جو ہے وہ پوزیٹیو ہو جی جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ واقعات جو سامنے آتے ہیں اس کے بعد جو ہے قوام کو سرزنش کی جاتی ہے ان کو تنبیہ کیا جاتا ہے کہ کراچی میں جو ہے سیکورٹی کو فل پروف جو ہے آپ بنائیں مگر میں اس بات کی آپ کی جو ہے موقع کی تردید کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ جب تلک کوئی واقعہ ریپورٹ نہیں ہوتا صوبائی حکومت کے جانب سے کسی واقعہ کا نوٹس نہیں لیا ہم کراچی میں اگر دیکھتے ہیں بلکہ اگر سندھ کی ہم بات کریں تو ڈاکٹر شانواز قتل کے بعد جو ہے وزارت داخلہ کی جانب سے نوٹس لیا گیا روہ داری مارچ پر پولیس کی جانب سے تشدد کیا گیا خواتین پر اس کے بعد بھی وزیر داخلہ کی جانب سے نوٹس لیا گیا کراچی ارپورٹ کا واقعہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ واقعہ رونما ہونے کے بعد بلکہ داخلہ وہ حرکت میں آئی اور کراچی پولیس حکام کو یہ اہم اداعات جاری کی گئی کہ آپ چائنیز کی سیکورٹی کو حرحال میں جو ہے وہ یقینی بنائے اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے بعد سائٹ ایریا والے واقع کی تو اس میں بھی جو ہے واقعہ پیش آنے کے بعد وزیر داخلہ کی جانب سے جو ہے وہ نوٹس لیا گیا اور جو ہے کراچی پولیس کے اقام کو اداعات جاری کی گئی کہ آپ جو ہے اس ملزم کی گرفتاری کو اور سورہ یقینی بنائے آپ دیکھیں کہ ہزاروں کی تعداد میں پولیس فورس کے اہلکار اور افسران موجود ہیں جو کل شہر کے چپے چپے پر جو ہے ہر تمام شہراؤں پر یہ اہلکار جو ہے تینات کیے گئے کراچی کے داخلی خارج راستوں پر یہ تینات رہے کہ کسی طریقے سے اس ملزم کو جو ہے وہ گرفتار کیا جا سکے مگر یہ کراچی پولیس کے اقام اور اہلکار تمام کے تمام جو ہیں وہ اتحال جو ہے اس ملزم کی گرفتاری سے جو ہے وہ جو جو ہے وہ نظر آتے ہیں کہ اب تلک ملزم کو گرفتار نہیں کیا گیا اگر ہم بات کرتے ہیں شہر اقاعد میں شہریوں کے تحفظ کی تو اس میں بھی جب تلک ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شہری مر نہیں جاتا جب تلک جو ہے کراچی پولیس اقام کے سر پر جونتنگ نہیں دیکھتی اور نہ ہی وزارت داخلہ اور سبائی حکومت کے سر پر دیکھتی ہے ہم اگر بات کریں آہ گزشتہ روز ایک آہ سائد سپر آئیوے کے علاقے کے ریائشی ایک شخص تھے آہ جن کی بچی جو ہے وہ بیمار تھی اور بھاری برگم بجلی کے بلکی ادائیگی کے لیے یعنی جوان جو ہے اہلیہ کے زیورات بیچ کر آہ گھر واپس لوڑ رہے تھے مسلح ڈاکون انہیں آہ سائد سپر آئیوے کے علاقے میں واردات کا نشانہ بنایا اور انہیں جو ہے موت کی فریاد کی کہ میرے والد کے جو ہے قاتلوں کو پکڑا جائے اس کے بعد جو ہے آہ گورنر سیند اور وزارت داخلہ حرکت میں آیا اور اس کے بعد سائد سپر آئیوے کی تمام نفری کو جو ہے وہ خالی بیہاگ پر آہ کہ یہ جو مقامی اہلکار تھے جو ان تھانوں میں ایک عرصے سے تینات تھے ہی اپنی جمع پونجی میں لگے رہتے تھے پیدا گری میں لگے رہتے تھے اور شہریوں کو تحفظ خرام نہیں کرتے چھے سو سے زائد پولیس اہلکاروں کو سچل سائد سپر آئیوے مبینہ تھانوں سے جو ہے وہ دوسرے تھانوں میں منتقل کیا گیا تینات کیا گیا اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ اسی نویت کا یہ ہے کہ جب واقعہ پیش آ گیا تو اس کے بعد جو ہے آہ سبائی حکومت اور وزارت داخلہ کی جانب سے نوپس لیتے ہوئے اہلکاروں کو جو ہے پہلے دوسرے تھانوں میں منتقل کیا گیا اور اس کے بعد ایسے جو سائد سپر آئیوے کو بھی جو ہے وہ محتل کر دیا گیا آج کے اگر ہم بات کریں جیسا دیفرنس سیس وائیو میں آپ کو میں نے واقعہ بتایا یہ کلیفٹان کی علاقے میں واقعہ پیش آیا تھا پولیس کے پولیس کی جانب سے جو ہے کوئی بینکوں کے بار سیکرورٹ ایک دماد ایک پوچھ ترین علاقے میں کراچی کے نہیں آہ کیے گئے تھے اس حوالے سے جو ہے واقعہ پیش آنے کے بعد وزارت داخلہ حرکت میں آئی اور اسے جو کلیفٹان ہے سب انسپیکٹر آزم راج پر ان کو عوضے سے اٹھا دیا گیا ہے یہ مستقل مسئلے کا حل نہیں ہے اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو نوٹیس واقعہ پیش آنے کے بعد وزارت داخلہ حرکت کی جانب سے لیا جاتا ہے تو یہ بھی کارگر ثابت نہیں ہوتا آپ دیکھیں اگر ایک نیا اسے جو اس علاقے میں تائنات ہوگا تو کم سے کم بیس سے پچیس دن اس علاقے کو سمجھنے میں بلکل ایسا ہی ہے احسان یونس بہت شکریہ آپ نے جو ہے اس کیس کو اور شہر کراچی میں پیش آنے والے متعدد حادثات اور واقعات کو جس طرح سے ریپورٹ کیا ناظرین دیکھا یہ جاتا ہے کہ بینک سے رقم لے کرنے والے کو آسان حدف سمجھا جاتا ہے اسے اس کے مال سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے اور اگر اس کی جانب سے تھوڑی بہت بھی اگر بال برابر بھی مضامت ہوتی ہے تو اس کو اس کی قیمتی جان سے بھی محروم کر لیا جاتا ہے خاندان کے خاندان اجڑ گئے لیکن اس حوالے سے پرائیوٹ بینکس کو بھی اب اقدامات اٹھانے چاہیے کوئی ایسا پروپر میکنزم بنانا چاہیے کہ آپ کی رقم جو ہے وہ آسانی سے آپ کے گھر تک منتقل ہو سکے مطلب سیکیورٹی حصار میں اگر آپ وہ رقم پرائیوٹ سیکیورٹی حصار میں اگر وہ رقم آپ گھر تک پہنچا دیں گھر تک کسی نے کسی طریقے سے جو ہے وہ منتقل کروا دیں تو شاید اس طریقے کے نقصانات سے بچا جا سکے ناظرین اب وقت ہوا ایک بریک کا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں موسیقی